السلام علیکم سیڈنٹس تو آپ کے پاس ہے question number one mcqs پر اس دیکھیں question number one آپ کے پاس ہے mcqs اور اس میں آپ کے 17 chapters ہیں ٹوٹل اور اس میں جو chapter number 13 اور 15 ہے سیڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے short question تو آتا ہے لیکن اس میں سے mcqs نہیں آتا اور وہ بھی short question میں اس میں definition آتی ہیں تو یہ آپ کے پاس mcqs ہیں یقین ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو mcqs ہوتے ہیں وہ کہاں سے بنایا جاتے ہیں ایک تو exercise کی mcqs ہو گئے اور دوسرا اس میں جو review exercises ہیں جو review questions ہیں ان میں جو short questions ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے mcqs بھی آپ کو وہاں پہ نظر آ سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں آپ کو اچھے طریقے سے دیار کیجئے گا اب اس کے بات آپ کے پاس ہے short question students یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ 18 short questions آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں 27 ڈیر وے ہوتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ ایک extra last میں کر کے ہیں مطلب کہ 9 میں سے آپ نے 6 attempt کر لیں تو آپ 7 attempt کر کے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ آپ کے پاس ہے question number 2 اس میں chapter number 1 سے لے گا chapter 5 تک یہ short question ہے کہ کس chapter میں سے کتنے short questions آ رہے ہیں اور question number 3 میں آپ کو پتا ہے chapter number 6 7, 8 اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ان میں سے کتنے کتنے short questions آ رہے ہیں انہیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ chapter number 9 اور اس سے جو onward chapters ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں chapter 10, 11, 12, 13, 14, 17 16 ہو گیا ان میں ایک ایک short questions آئے گا اور اس میں سے mostly definitions ہی آتھوں ٹھیک ہے آپ انہیں اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور پھر اس کے بعد next آپ کے پاس ہے chapter number 15 لکھا ہوا ہے شاید آپ کو یہاں پہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس میں سے two short questions آئیں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں long questions کی طرف دیکھیں question number 5 آپ کے پاس ہے chapter number 1 آپ کو میں نے پہلے پتایا کہ first 4 chapters تیار کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 3 out of 5 مطلب 3 long questions کرنے ہوتے ہیں پانچ میں سے students آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ question number 9 جو ہوتا ہے آپ کا وہ compulsory ہوتا ہے اور وہ theorem ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو first 4 questions آپ کو نظر آئیں گے نا student ان میں سے کوئی سے دو آپ نے اٹیمپ کرنے تو اگر آپ نے first 4 chapters کو اچھے طریقے سے long questions کے لیے تیار کر لیا اس کا مطلب آپ کا paper 100% ہو سکتا ہے آپ سارے کے ساری بک کی طرف مت بھاگیں long questions کے لیے ٹھیک ہے short questions کے لیے لازمی تیار کریں لیکن long questions کے لیے students آپ کوشش کریں کہ آپ first 4 chapters کو اچھے طریقے سے تیار کریں اس میں کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے اچھا جی اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو exercises بتا دی ہوئی ہیں جیسے chapter 1 1.6 ہے اور اسی طرح chapter 2 2.4 2.6 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 2.4 کی جو پہلے والے questions جنہیں آپ short questions کہتے ہیں students اس دفعہ وہ long questions میں آپ کو نظر آسکتے ہیں اس میں آپ نے کوئی بھی risk نہیں لینا اسی طرح chapter 3 کی گرام بات کریں 3.4 ہے آپ کو پتہ ہے log wala چپٹر ٹھیک ہے آسان تارین چپٹر ہے students اسی طرح گرام چپٹر 4 کی بات کریں 4.2 4.4 جو ہے اس میں long post لازمی بنائی جاتا ہے تو آپ یہ چیزیں آپ اچھے طریقے ستیار کر سکتے ہیں رہی بات کہ تھیورم کہا ستوڈنٹس وہ آپ کو بتائیں چپٹر 12 سے انشاءاللہ اس طرح بنے گا اور ان میں ستوڈنٹس دونوں کے دونوں آپ لازمی کریں ٹھیک ہے آپ اس میں کوئی رسک بہت رسک لے بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں بات آپ مہربہ کریں کیونکہ یہ آرٹ نمبر کا کوئیسن ہے آپ اس طرح سے انگلور مد کریں تو ستوڈنٹس دیکھیں جب آپ کوئی لیکچر ملے گا تو صرف آپ کے پاس ایک دن بچے کا آپ اس دن کے اندر آپ نے کیس کریں ٹھیک اور پریکٹیکل جمیٹری آپ کو پتا ہے انہیں آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ اس کی پوری کنسٹکشن اور اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی سیکھیں کوئی بھی سٹیک نہیں چاہیے اور اس کے بعد فرس چیپٹرز آپ اچھے طریقے سے تیار کر لینا چاہیے اور اس سکتا ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ دیفنیشن نہ ملیں تو سٹوڈنٹس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم بھی آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو 100% پیپر ہو اور اچھے سے تیاری کریں اور اگر کوئی ایشو ہے پی پرابلم ہے کچھ